السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونسلہ اللہ رسول کریم اما بعد الحمدللہ مدینہ کی میں نے ایک ایک ویڈیوز آپ کو بھیجی سعودی عرب کی آج اس میں سے ایک اہم ویڈیو ہے مسجد نبوی کے بارے میں جس میں انشاءاللہ میں آپ کو مسجد نبوی اندر سے دکھاؤں گا اس کے جو خاص حصے ہیں وہ دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں مختصر سی تاریخ پہلے میں آپ کے سامنے اس کے رکھ دوں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر رکھی تھی یہ مسجد جو اس وقت انساری دو بچوں کے پاس تھی یتیم بچوں کے پاس تھی اللہ کے نبی اسلام کو ان لوگوں نے ویسے ہی دینا چاہا تو آپ نے ارشاہ سرمایا کہ نہیں اس کی قیمت مجھے بتاؤ میں قیمت ادا کر کر ہی اسے مسجد بناوں گا اس دور کے اندر کچھ قیمت ادا کرنے کے بعد اس مسجد کو تعمیر کیا گیا شروعات کے اندر یہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی مسجد کے پاس میں دو کمرے اللہ کے نبی اسلام کی دو بیویوں کے بنائے گئے جس میں پہلا کمرہ جو آج موجود بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا کمرہ اس مسجد کی کئی مرتبہ توسی ہوئی سب سے پہلی توسی سن سات ہجری کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی جب صحابہ کی تعداد بہت بڑھ گئی اس وقت اس کی جو مساحت یعنی جو ٹوٹل ایریا تھا وہ ایک ہزار پچاس اسکوئر میٹر تھا اس کے بعد سترہ ہجری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی توسی کی تو اس وقت اس کی جو ایریا تھا وہ پینتیس سو پچھوٹر اسکوئر میٹر ہو گیا تھا اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سن انتیس ہجری کے اندر اس کی دوبارہ توسی کی گئی چار ہزار اکوٹر اسکوئر میٹر کا حصہ ہو گیا تھا ایک بڑی توسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر ہوئی جس وقت اس کی جو ٹوٹل جگہ تھی چونسٹھ سو چالیس اسکوئر میٹر ہو گئی تھی اس کے بعد سن ایک سو ایک سٹھ ہجری کے اندر محمد بن منصور نے اس کو دوبارہ توسی کی آٹھ ہزار آٹھ سو نبے اسکوئر میٹر اس وقت یہ مسجد ہو چکی تھی اس نے اس مسجد کے اندر نقش و نگار کا بھی کام کیا اس وقت یہ مسجد تقریباً دس ہزار تین سو تین اسکوئر میٹر میں ہو چکی تھی یہی وہ عبدالمجید خان جس کی حکومت کے درمیان میں یہاں پر گمبد خزرہ بنایا گیا جو گمبد آج ہم لوگ دیکھتے ہیں مشہور ہے ہم لوگ اس سے جانتے ہیں فوٹوز وغیرہ کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے گمبد خزرہ جس سے کہا جاتا ہے وہ عبدالمجید خان کے زمانے میں بنایا گیا اس کے بعد ایک توسیہ تیرہ سو اٹھ سٹھ ہجری کے اندر ملک عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی جس وقت یہ مسجد سولہ ہزار تین سو ستائیس سکوئر میٹر کے اندر فیل چکی تھی سب سے بڑی توسیہ جو اس مسجد کی ہوئی جو آج آخری توسیہ ہمارے سامنے ہیں وہ ملک فہد کے دور کی ہے اس وقت اتنی لمبی توسیہ کر کے کہ اس وقت یعنی جس وقت اللہ کی نبی اسلام اس دنیا کے اندر موجود تھے تب جب اس کی تعداد یعنی یہ جتنا بڑا پورا مدینہ تھا آج صرف مسجد ان ابھی اتنی بڑی ہے یعنی پورا مدینہ جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے پورا مدینہ اس کے اندر موجود ہے شاہ فید کے زمانے میں جو یہ مسجد تعمیر کی گئی اس کے اندر تقریباً ایک سو ستر گمبت بنے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ ٹھیرے رہتے ہیں اور ستائیس گمبت دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ستائیس گمبت اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جو موونگ کرتے ہیں یعنی جب مسجد کے اندر زیادہ ڈھنڈک ہو جاتی ہے تو ان کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے دھوپ آ سکے اور مسجد کا ماحول دوبارہ برابر ہو سکے اس مسجد کے اندر تقریباً جو باہر میں نے سب سے سٹارٹنگ کے اندر آپ کو دکھائی دو سو پچاس چھتریاں لگی ہوئی ہے تاکہ جو خجہ جس کے اندر آتے ہیں انہیں آنے جانے میں مسجد نبی کا نیا پورا حصہ ہے جو نئی تعمیر کی گئی اس میں تقریباً آٹھ لاکھ سے زیادہ حاجی نماز پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ کو مسجد نبی کے پرانے حصے کے اندر لے کر جا رہا ہوں اسلام علیکم دیکھئے اب آپ خود اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں باہر سے جب مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اسے اتنا ملا دیا گیا کہ اندر باہر سے دیکھنے والے کو مسجد الگ نظر نہیں آتی لیکن جب آپ اندر تشریف لائیں گے تو آپ کو مسجد نبی کا یہ پرانا حصہ نظر آئے گا جس میں خاص طور پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں وہ دروازہ آج بھی باقی ہے جس سے حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ انٹری کیا کرتے تھے جس سے خوخہ کہا جاتا تھا دیکھئے وہ آج بھی آپ کے سامنے جو بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر مزجد نبی کی ایک خاص چیز آپ کو دکھانے لے جا رہا ہوں جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ دنیا میں جہاں سے وہ رخصت ہوتے تھے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا تھا تو چونکہ قریب حضرت عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ کا کمرہ تھا اور آپ اسی میں رہا کرتے تھے تو اس لئے آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا اب کچھ آگے بڑھ کر میں آپ کو اس حصے میں خاص طور پر لے کر جا رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہوں کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے یہاں ویڈیو بنانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں دکھا سکوں جو ہمارے بہت سارے بھائی دیکھ نہیں پائے ہیں اس لئے میں یہاں تک آپ کو لیکھتا ہے دیکھیں بھیڑ جو آپ کو نظر آ رہی ہے پوری یہ اللہ کی نبی اسلام کا حجرہ ہے آپ کے حجرے اور یہ سامنے دیکھیں یہ ممبر نظر آ رہا ہے ممبر اور آپ کا حجرہ اس کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ریادل جنہ کہا جاتا ہے یعنی اس کے اندر نماز پڑھنا مطلب جنت کی کیاری میں نماز پڑھنا میں کچھ آگے بڑھ کر آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں دیکھیں اب آپ کے سامنے جو یہ ممبر نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسی جگہ منصوب کیا گیا ممبر یہ ممبر اس دور میں تین سیڑھیوں پر تھا دوسری سیڑھی پر آپ پیر رکھتے تھے تیسری پر آپ بیٹھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق جب آئے تو وہ اس کے نیچے یعنی دوسری سیڑھی پر بیٹھا کرتے تھے اور پہلی سیڑھی پر پیر رکھتے تھے اور ان کے بعد جب مورد نے خطاب آئے تو انہوں نے پہلی سیڑھی پر بیٹھنا شروع کیا اور زمین پر پیر دی یعنی خدبے کے وہ کھڑے ہوتے تھے ایک اور جو ممبر آپ کو نظر آرہا ہے محراب نماز پڑھانے کی جگہ یہ بنو عثمانیہ کے زمانے کی ہے بنو عثمانیہ کے خلافت کے اندر اس کو بنایا گیا تھا اور یہ ایک محراب جو ایک ستا الگ نظر آرہا ہے ممبر کے پاس میں وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے اور یہ بیچ کا حصہ ریاض الجنہ کا پورا حصہ ہے یہ وہ ممبر جو سے اللہ کے نبی اسلام نماز پڑھاتے تھے اس پرانے حصے کے خاصیت آپ دیکھتے چلیں کہ دیکھیں اُن پر گمبت جو آپ کو نظر آرہا ہے اُن پر قرآن کے آیتیں لکھی ہوئی ہیں الگ الگ ڈیزائنز بنی ہوئی ہے لیکن اس پرانے حصے کو یعنی بہت پرانے دور سے یہ حصہ اسی طرح باقی ہے اس حصے کے اندر کئی صحابہ اکرام کے اس وقت مکان ہوا کرتے تھے کئی اور چیزیں ہوا کرتی تھی کئی اور تاریخی چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن اب وہ چونکہ اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے ہیں اب میں آگے بڑھ کر ہم لوگ انشاءاللہ میں اللہ کی نبی اسلام کا وہ حجرہ کا اگلا حصہ آپ کو دکھانے والا ہوں جہاں سے سلام پڑھا جاتا ہے یہ کمرے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب یہ کمرہ تھا اس کے اندر اللہ کی نبی اسلام کو دفن کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہا کرتی تھی پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں تو ان کو بھی وہیں دفن کر دیا گیا اس کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب خنجر مارا گیا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت چاہی چونکہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اس جگہ میں دفن ہوں گی یعنی تین کی جگہ تھی میں وہاں دفن ہوں گی تو اجازت چاہی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ دفن ہو جائیے تو آج بھی اس روم کے اندر اس کمرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دفن کیے گئے وہیں پر آپ لوگ آرام فرما رہے ہیں اب میں اس جگہ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ آواز نہیں کی جاتی اب ہم سلام جہاں سے پڑا جاتا ہوں اس جگہ پر آپ کو لے کر جا رہا ہوں السلام علیکم ابھی ہم اس جگہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ کا کمرہ ہے اس میں پہلے آپ سے سلام کیا ہے اس کا حضرت عبو بکر صدیق اس کا حضرت عمر بن خطاب کہ پورے کمرے سے ہم لوگ ہوتے ہوئے گزرے ہیں اب اس کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں تو سامنے ہمارے بقی قبرستان نظر آتا ہے آپ جانتے ہیں میں نے بقی کے بارے میں بتایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے میں نے کوشش کی چونکہ یہ مدینہ ہے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ حسد کپڑ نہیں رکھ سکتے یہاں کے لوگوں کے بارے میں برائی رکھنے والوں کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے یہاں فتنوں سے لوگوں کو محفوظ کیا یہاں فتنہ کبھی داخل نہیں ہوگا تاؤن داخل نہیں ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ کی یہاں بے پناہ دعائیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور اس کے نتیزے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیتا ہے تو بنیادی طور پر میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھوں ذکر کروں کوشش کہ اللہ رب العالمین ہمارے کہے گئے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور میرے ویڈیو بنانے کا بھی خاص مقصد تھا مقصد صرف اتنا تھا کہ دیکھئے کئی ایسے بھائی ہیں جو ہمارے یہاں پر آئے نہیں ہیں ان کی طاقت ہی نہیں کہ وہ یہاں تک آ پائیں میرا مقصد ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں تاکہ ان کے دل کے اندر بھی یہ محبت پیدا ہو ان کے دل کے اندر بھی آگے آنے کی طلب پیدا ہو وہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کئی ایسے بھائی ہیں جو پیسہ ہونے کے بوجود ایسی جگہوں پر نہیں آتے جو ان کے دل کے اندر طلب لگ جائے کہ ہمیں آنا چاہیے اخیر میں میں نے کئی ویڈیوز اپنے سفر کے اندر عمرے کے سفر میں بھیجی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی اور باقی آنا باقی جو بھی چیزیں میں نے بھیجی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی ریاکاری نہیں تھی صرف ارادہ یہ تھا کہ لوگوں تک حق کو پہنچایا جائے اچھی تاریخی چیزیں انہیں دکھائی جائے کیونکہ ویڈیوز اور نجانے کتنی حرام چیز ویڈیو پر ہم تو دیکھتے ہی رہتے ہیں کچھ حلال چیزیں ہمارے سامنے آئیں یہاں ہم نے دیکھا ہر قسم کے لوگوں کو اس میں الگ الگ رنگ ہے الگ الگ شکلیں ہیں ہائٹ ہے پر سب ایک محبت کے ساتھ یہاں پر ایک عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسی اتحاد سے ہمیں آگے رہنے کی بھی تحفیق عطا فرمائے یہ مزید نوی کا قرآن حصہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ اور آخیر میں میں عبدالحمید مدنی آپ لوگوں سے بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس مہینے میں خاص اپنے دعاوں میں مجھے بھی شریک رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری میں مغفرت فرما دے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دے اور کچھ ایسے عمل کروالے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ